ملانا کی تقریر میں سے لوگ آ رہے تھے اور وہاں ہندوؤں نے پتراؤں کر دیا پلپلیوز سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم اس وقت بریلی کے شہدانہ چوراہے پر میں موجود ہوں کیونکہ شامد گنج میں جو پتراؤں کی تصویریں سامنے آئیں اور یہ بتایا کہ جمعے کی نماز کے بعد مسلمانوں نے پتراؤں کی ہیں اور جس جگہ کا نام لے کر کہ بتایا گیا میں اسی جگہ پر میں اس وقت موجود ہوں جو کہ آپ دیکھیں کہ شہدانہ چوراہہ آپ بورڈ دیکھ سکتے ہیں اور یہی سے کچھ دور میں ہم نے بات کی تو لوگوں نے بتایا کہ کیسے کیا کیا تصویریں سامنے آئیں ہیں کیا کچھ ہوا تھا اس ورانے آگے مطلب بہا پہ پتراؤں ہوا ہے سامنے میں کالی باری پہ کالی باری پہ پتراؤں ہوا ہے یہ بتایا جا رہا ہے پولیس پرشاستان دوارہ کے دو ڈھائی تین ہزار مسلمان آگئے ہیں ایسا کچھ نے ادھر سے آ رہا تھا گرفتاری کے دوران تو پتراؤں لوگوں نے کرا ہے کچھ دکانیں وغیرہ جمعہ کے دن آلریڈی بند رہتی ہیں یا آج بند رہتی ہیں نہیں آج مطلب جمعہ کے دن بند بھی رہتا مارکٹ اس بجے سے بند ہے کوئی ایسا بڑی ساجش جو رچی جا رہی تھی وہ ناکام ہو گئی کیونکہ یہ ایک بڑا خلاصہ بھی ہوا ہے کہ جب گرفتاری دے کر کے لوگ اپنے گھروں پر شانتی پور وقت جا رہے تھے کیونکہ اس دوران میں نے ہی آپ لوگوں کو دکھایا کہ شانتی پور وقت یہاں سے جو لوگ ہیں اپنی گھر کی طرف جا رہے ہیں پھر راستے میں پتھراو ہوتا ہے اور پتھراو کے بعد میں تصویر سامنے دکھائی جاتی ہے کہ دیکھئے مسلمانوں نے پتھراو کیا ہے اور جس چوراہے کا نام لے کر کے بتایا گیا کہ شہدانہ چوراہا سے دھائی تین ہزار لوگوں کی بھیڑائی میں اس وقت شہدانہ چوراہا پر ہوں اگر پتھراو ہوا ہے تو آپ کو دور دور تا کوئی پتھر جو ہے وہ دکھائی نہیں دے گا کسی طرح کوئی پتھر نہیں ہے اس چوراہے پر کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے اس چوراہے پر کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے یہاں تک آپ کو میں دکھانے کی کوشش کروں گا اور کیمرو مین سے کہنا چاہوں گا کہ ایک بار میرے ساتھ آئے اور یہ دکھائیں کہ یہ بتایا گیا کہ دکانوں کے اوپر پتھراو ہوا ہے کہیں آپ کو پتھر بازی کی تصویریں نظر نہیں آئیں گی شامد گنج کی کچھ دکانوں کے طرف میں پتھراو ضرور ہوا پر یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں نے پتھراو ہوا پر جب ہم نے یہاں کے ستھانیے لوگوں سے جان کر بات کی تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ گرفتاری دیکھ کر کے آ رہے تھے شانتی پوروقت طریقے سے ان کے اوپر جو ہے پتھراو کیا گیا کالی باری پر اور شامد گنج کی طرف سے اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے بھگدڑ مچ گئی ہے ابھی پورا پرشاسن جو ہے وہ یہاں موجود ہے اور یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راستہ مشہدانہ چوراہا پر تھا دانا پیر کے مزار جو ہے وہ یہاں دانا پیر کی درگاہ ہے آگے اور اسی طرف سے آپ سیدھے جائیں گے جس جگہ پر ہم نے کچھ سانیے لوگوں سے بات کی جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اتنا پتھراو ہوا ہے بھاری تعداد میں پانچ ہزار کے آس پاس لوگ آ گئے ان کے پاس میں ہمارے جھنڈے تھے یہ تمام باتیں یہ نفرت کون بو رہا یہ سب سے بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ ہم آگے چل کے آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ دور دور تک دیکھئے کہ کہیں کوئی پتھر آپ کو دکھائی نہیں دے گا نہ کسی دکان کے اوپر کوئی پتھراو ہوا ہے آگے کے چوراہے پر کچھ آٹھ در تکانوں پر یہ پتھراو ہوا ہے اور اب دیرے دیرے یہ راستہ بھی کھولا جا رہا ہے لوگ جو ہیں اس جگہ پر چلتے جا رہے ہیں جو کہ پریشاسن لگتار گشت کر رہا ہے آپ دیکھیں گے کیونکہ میں خود اسلامیہ گراؤن میں اس وقت موجود تھا کیونکہ وہاں سے شانتی پوروک پردرشن چلا اچانک راستے میں ایسا کیا ہوتا ہے اور جو لوگ شانتی پوروک طریقے سے اپنے اکھر جا رہے تھے اس جگہ پر ان کے اوپر پتھرا ہوا جس کے بعد یہ بھگدر کی تصفیریں آئیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں گے کہ پریشاسن لگتار گشت کر رہا ہے یہاں پر تمام عالی ادھکاری جو ہیں وہ گشت کر رہے ہیں تاکہ سوچیوشن کو کنٹرول کیا جا سکے اور سوچیوشن جو ہے اب پوری طریقے سے کنٹرول میں ہیں جو کہ آپ دیکھیں کہ دانا پیر کی درگا یہ سامنے اور میں اس پورے روڑ کی تصویر آپ کو دکھاؤں گا جو کہا گیا کہ پتھرا ہوا اس روڑ پر کہیں بھی آپ کو پتھرا ہوا نہیں دکھائی دیا جائے گا اور جو یہ دعویٰ کیا گیا کہ پانچ ہزار لوگ شدانہ چراہہ سے آئے کچھ کہیں سے آئے پر وہ چیز بھی یہاں بلکل طریقے سے ناکام ثابت ہوئی ہے ایک ساجش جرور رچی گئی ایک ساجش جرور رچی گئی اور اس ساجش کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں دیکھیں کہ اب راستہ دیرے دیرے کھل چکا ہے اور اب لوگ جو ہیں آگے بڑھ رہے ہیں اب سچویشن پوری طریقے سے پرشاسن نے بھی سمال لی ہے پر سوال بار بار وہی ہے کہ وہ کام ہیں پولیس کا پتہ لگانے کا کہ آخر کار پتھرا ہوا کیسے جب شانتی پون طریقے سے لوگ اپنے گھر جا رہے تھے تو ان کو چوٹے کیسے آئے کیونکہ ایک طرف کی باتیں دکھائی جا رہی ہیں ایک طرف کی باتیں کچھا رہی ہیں دوسری طرف کا کوئی دکھ نہیں ہے کیا ہوا تھا اتو رانیہ پر سر یہ ایک آندولن توقیر میاں کے اس سے ہو رہا تھا مگر سیدانہ کا تو نام بدنام ہے یا کوئی اینجی گھٹنا نہیں ہوئی ہے یہاں سیدانہ والے بیچارے ہم لوگ میں خود سماسے بھی ہوں سیوہ کرتا ہوں لوگوں کی اور پرشاسن نے موقع بارداد پر بہت بڑیہ کام کرا سب کو سانتھ کر کے اپنے اپنے گھر بھیج دیا جو ہوا وہ سامج گل میں ہوا ہے یہاں کچھ ایسا نہیں ہوا بھائی اور ہم لوگ سپ اپنا شانتی پور سرکار سے ہمارا حق ہے وہ ہم کہہ رہے تھے کہ بھئی آندولن کر کے کچھ حل نکلے بھئی سرکار سے ہم مانتے ہیں اور اپنی مانگ کر رہے تھے کہ ہم جیل بھرو آندولن شانتی پوربک کر رہے تھے ہمیں کوئی ہمارے ہندو ہمارے بھائی ہیں ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے ہم تو صرف سرکار کو اپنا حق بھانگ رہے تھے کچھ حسانی ہندو کی دکان بھائی جو ہیں ہمارے انہوں نے صاف طور پر کہا کہ پانچ ہزار کے آس پاس کچھ شہدانہ چراہہ سے لوگ آئے کچھ کہیں سے آئے کچھ کالی باڑی سے آئے اور ان لوگوں نے دکانوں پر پتھراب ہوا کچھ ایسی تصویریں ہیں کہ اتنی باری سنکھیا میں بھگر مچھے بھائی اس بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہم سیدانہ کے رہنے والے ہم سیدانہ پہ تھے سامجھ میں ہم گئے نہیں تھے اور وہاں کیا ہوا ہے پولیس نے کنٹرول کر آئے موقع بارداد پہ ساجیز جو اتنی باری تعداد میں بھیڑ بھاگتے ہو دیکھیا آپ نے جو بتایا گیا کہ چار پاس ادھر سیدانہ کی طرف کا تو نام بند نام ہے کچھ نہیں تھا سیدانہ پہ کچھ ایسا نہیں ہوا ہے ایسا نہیں ہوا خود بتائیے کوئی پتھر کوئی یہاں پر دکھائی ہو ہندو بھائی ہمارے بھائی ہیں خوشی خوشی دکان بند کر کے ہم سپورٹ کرتے ہیں ہندو بھائیوں کو ہماری طرف کے ہندو بھائی بھی بہت پیار محبت ہے ہمارے ہمارے طرف کوئی ایسی نفرت نہیں ہے یہ جہاں ہے وہاں ہو رہا ہے ہمارے محلے میں آتا کوئی ہندو کو کوئی ایسی بات نہیں ہے کھاتے پیتے ساتھ میں ایک تا ہے یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے دیش کی جو تصویر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگتات گاڑیوں کی آواجا ہی شروع ہے اور ہم آگے چل کے دکھانے کی کوشش کریں گے آپ کو کہ ایسی کوئی گھٹنا جو ہے یہاں شدانہ چوراہ پر نہیں گھٹیت ہوئی ہے کیونکہ یہ بتایا گیا کہ لوگ جو ہیں بھاگ کر کے آئے تھے کیا ہوا تھا کچھ آپ کو پتہ ہے وہاں سے مولانا کی تقریر میں سے لوگ آ رہے تھے اور وہاں ہندووں نے جو ہے پتھراؤ کر دیا ہندووں نے پتھراؤ کیا جی چھتے لوگ شاندی پون طریقے جی 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 پر یہ جو کچھ آگے شامت گنج کی طرف لوگ ہیں ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ شدانہ چوراہ سے کچھ کہیں سے پانچ ہزار کے اسپاس تعداد میں لوگ آئے تھے پتھراؤں نہیں نہیں یہ جھوٹ یہ سیدھے سیدھے جھوٹ جی 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 تو دیکھ سکتے ہیں کہ اسطحانی نوازی ہیں جو اس بات کا خلاصہ کر رہے ہیں کیونکہ میڈیا میں پوری طریقے سے ویلن منانے کی کوشش کی جا رہی ہے پر سچائی آپ کے سامنے پلپل نیوز پر ہے کیونکہ آپ دور دور تک دیکھیں گے کہ کہیں کوئی پتھر آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے پر یہ بتایا گیا کہ پتھر بازی ہوئی افرا تفریقہ محول بدہ بھگتڑ مچھی اور یہ چیزیں بہت کچھ بیا کر رہی ہیں ہر ایک پہلو کو آپ کے ساتھ ساجہ کرتا رہوں گا دیجئے اضافت شکریہ